بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنے گھر کی خوبصورتیوں کے اوپر کافی زیادہ انویسٹ کرتے ہیں اور وہ انویسمنٹ آپ کے گھر کو اتنی خوبصورتی نہیں دے سکتی جتنی ایک نیچر آپ کو دے سکتی ہے تو آج کی ویڈیو ہائیڈرپونک سسٹم کو گھر کے اندر استعمال کرنے کے بارے میں ہے کہ آپ گھر کے اندر اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں آپ کی گھر کی خوبصورتی کتنی اس کے ذریعے سے بڑے گی اس کے اوپر آپ کی لاغت کتنی آئے گی اور آپ کس حد تک اس کے ذریعے سے اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں اور کمرشلی اس کو لگانے کا فائدہ ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں بھی آج کی ویڈیو کے اندر ہم ساری بات کریں گے اسلام علیکم دوستو اشمی بزرلی آپ میرے ساتھ آئے یا فارم سینل پر میرے ساتھ لیے ہائیڈرپونک سسٹم میں اور نیچے زمین میں سبزیاں اگانے کے اندر کافی زیادہ فرق ہے زمین کے اوپر جب آپ سبزیاں اگاتے ہیں آپ کافی حد تک سیف ہوتے ہیں لیکن جب آپ ہائیڈرپونک سسٹم کے اوپر سبزیاں اگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ اپنی صرف سبزی کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اس کے ذریعے سے آپ کے گھر کو ایک ایسی اٹریکشن دیکھنے کو ملتی ہے جو آم گارڈن کے اندر نہیں دیکھنے کو ملتی ہے ابھی بھی جب میں ڈاکٹر ساری صاحب کے فارم پر ہوں پسلے سال بھی میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی تو کوئی بندہ بھی جب اس ٹرنل کے اندر آتا ہے اس کی پہلی نظر اس ہائیڈرپونک سسٹم کے اوپر پڑھتی ہے اتنا بیوٹیفول اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو دیکھتے ہی بندہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے دو مقصد پورے ہو رہے ہیں گھر کی خوبصورتی بڑھ رہی ہے سات کے ساتھ آپ کی جتنی سبزی کی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری یہ سسٹم آپ کو پورا کر کے دیتا ہے اور کوئی اتنا مہنگا سسٹم نہیں ہے اس کے اندر مینجمنٹ کافی آسان ہے ساری کی ساری چیزیں آپ کو بنی بنائی مل جاتی ہیں مثال کے طور پر اگر اس ہائیڈرپونک سسٹم کی بات کر لیں تو اگر آپ چاہیں اس کو خود بھی بنوا سکتے ہیں لیکن اگر بنا بنائے آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو آئی آئی آفارم کے ساتھ کانٹیک کر کے اس کو منگوا سکتے ہیں 45000 کے اندر یہ پورا کا پورا سسٹم جون سے آپ لگا سکتے ہیں اس کو آپ چھوٹا کرنا چاہیں چھوٹا کر لیں سستا کرنا چاہیں سستا کر لیں ہم نے میٹیریل اچھے استعمال کیا آپ میٹیریل کو تھوڑا سا کمبرومائز کر سکتے ہیں تو اس کے اندر دوسری مزے کی بات یہ ہے اگر آپ کی کوئی سبزی یہ والا پودا تیار ہے یہ نہیں تیار یہ خراب ہو جاتا ہے آپ اس کو باہر نکالیں use کریں آپ اس کو چوبیس گھنٹے بھی باہر رکھ دیں گے اس پودے کو کچھ نہیں ہونے والا یہ پودا ویسا ہی ہلدی کے ہلدی رہے گا اس کے روڈ زون دیکھیں اتنی روڈز آپ نے شاید مٹی کے اندر بنتے ہوئے نہ دیکھیں ہوں جتنی آپ اس کے پانی کے اندر بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کے پانی کے اندر سارے کے سارے نیوٹرنٹس ہیں جتنے کے ایک پودے کو گروت کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ سارے اس پانی کے اندر موو کر رہے ہیں جس کی وجہ تھی یہ بہت اچھی گروت کرتا ہے تو اس ہائیڈرپونک سسٹم کو لگانے کے لیے اگر آپ بنا بنایا نہیں لینا چاہتے آپ خود بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو زمین کو ایک لیول کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر پانی جتنا بھی موو ہو رہا ہے ایک پائپ سے دوسرے پائپ کے اندر موو ہو رہا ہے وہ سارا کے سارا گریوٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور لیول کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کا لیول بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو مینٹین کرنا ہوگا جو آپ نہیں کر سکتے آپ کا مستری آپ کو کر کے دے گا چار جگہ پہ آپ نے ٹھیے لگا لیا اس کو اچھی طرح سے مینٹین کر دیا اس کے بعد ایک پائپ سے دوسرا پائپ جو فاصلہ ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں اپنی کراپ کے اوپر جتنی آپ کی کراپ کی ہائٹ ہوگی مطلب لیٹس یہ لگی ہوئی ہے اس کی ہائٹ تکریباً ایک فٹ کے قریب ہوگی اگر آپ نے ٹماٹر لگانے ہیں تو آپ یہ ایک لائن مس کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹماٹر لگائیں تاکہ پودا جونسا ہے اس کو پوری سپیس دیکھنا کو مل سکے اس کے بعد کیونکہ اس میں پانی گریبٹی کی وجہ سے موڈ کر رہا ہے تو ہر پائپ جونسا ہے دوسرے پائپ سے ایک انچ ڈاؤن ہوگا ادھر سے ایک انچ اوپر ہوگا ادھر سے ایک انچ وہ ڈاؤن ہوگا چار انچ موٹا یہ پائپ ہے اس کے آگے یہ اینڈ کیپ لگی ہوئی ہے اس کے اندر آپ دو انچ کے اوپر سراغ کریں گے دو انچ پہ سراغ کرنے کے بعد سے ہوگا یہ کہ آپ کا پانی یہاں تک بھرا رہے گا پائپ کے اندر جو آپ کے پودے کی ضروریات کے لیے کافی ہے پانی کا پائپ اوپر تک بھرا ہوا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے جب آپ نے یہاں پہ سراغ کر دیا تو آٹومیٹکلی پائپ صرف یہاں تک بھرا ہوگا باقی پانی ڈرین آؤٹ ہوگا یہاں سے دوبارہ اینڈ ہوگا ادھر سے دوبارہ اٹھ ہوگا یہاں سے دوبارہ اینڈ ہوگا تو صرف ایک سمپل سا پمپ اس کے اوپر یوز کیا جاتا ہے یہ وہی پمپ ہے جو کہ بارہ وولٹ کا آپ کے جو وارٹر کولر ائر کولر ہوتا ہے اس کے اندر پانی کی روٹیشن کے لیے اسمال کیا جاتا ہے بہت سستا سا تین چار سو روپے کا وہ پمپ ہے آپ وہ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں اس کو سولر پلیٹس کے اوپر لگایا ہوا ہے بجلی کا کوئی خرچہ نہیں ہے دو پلیٹس ہیں وہ چھوٹی چھوٹی تھی وہ اس کے کرنٹ کو پورا کر رہی ہیں اور پانی ہر وقت چوبیس کھنٹے اس کے اندر روٹیٹ کر سکتا ہے رات کو بھی اگر سولر پر یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ بیٹریز کے استعمال کر سکتے ہیں یا رات کو آپ اس کو بجلی کے اوپر شفٹ کر دیں دن میں آپ اس کو سولر کے اوپر کر کے رکھیں تو آپ کو کافی اکنومیکل پڑ جائے گا اس کے اندر اگر ہم بات کریں کہ کمرشلی کیا اس کو ایڈاپٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں تو کمرشلی میرے خیال میں بھی اور میں جو ڈاکس آجی صاحب کے پاس آیا وہ ان کے خیال میں بھی پاکستان کے اندر کسی کو بھی سکسیسپل ہوتے ہوئے اس کے اندر ہم نے نہیں دیکھنا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائیڈوپونی کی انیشیل کاسٹ کافی زیادہ ہوتی ہے لیکن جب پروڈکشن آتی ہے بے شک وہ عام فصلوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کا ریٹ اتنا نہیں مل پاتا جس کی وجہ سے ہم کمپیٹ نہیں کر پاتے مارکیٹ کو اس لیے اگر تو آپ اس کو صرف اپنے کچن گارڈن کے طور پر لگا رہے ہیں اپنی سبزی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لگا رہے ہیں محلے میں لوگوں کو گفٹ کرنے کے لیے لگا رہے ہیں تو کمرشلی اس کو ایڈاپٹ کرنے کی کوشش نہ کریں کافی سارے لوگ کانٹیک کرتے ہیں تو میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے یہ پروفیٹیبل اپشن نہیں ہے یہ جو ہائیڈاپونک سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو لگاتے پر دو بنیادی چیزوں کا خیال کرنا چاہیے ایک تو یہ کہ اس میں جو بھی سبزی آپ لگا رہے ہیں وہ یا تو موسمی سبزی لگا رہے ہیں یا جو انوائرمنٹ آپ اس کو دے رہے ہیں وہ اس کی ضرورت کے مطابق دیں اگر سردی کی سبزی ہے بہتر ہے اس کو سردی میں لگائیں گرمی کے اندر اگر سلاد وغیر آپ نہ لگائیں تو پھر اچھا ہے مرس لگا لیں ٹماٹر لگا لیں جو چیزیں بینگل لگا لیں جو اس طرح کی چیزیں گرمی کے اندر گروہ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے کھیرہ لگا سکتے ہیں کریلا لگا سکتے ہیں آپ کوئی سوچے کہ کریلا کیسے لگائیں گے تو سائیڈوں کے اوپر آپ چار کریلے کی بیلے لگا دیں آپ پورا سیزن کھا لیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا دو ادھر کریلے کی لگا لیں ادھر کھیرے کی لگا لیں زبردست ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کے گھر کی ساری کے ساری ضروریات کو پورا کرے گا یہاں پہ ٹماٹر آ سکتا ہے یہاں شملہ مر چاہ سکتی ہے وہاں سبز مر چاہ سکتی ہے اور جب اتنی زیادہ فروٹ فل سی آپ کی وہ لک آئے گی آپ کے گھر کی انٹرنس کی تو آپ کا مہمان جانے سے پہلے آپ کے کھانے کی تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ تو میں گارنٹی نہیں دے سکتا لیکن جاتے ہوئے آپ سے یہ پوچھ کے ضرور جائے گا کہ آپ نے کیسے لگایا تھا اور کتنا اس کے اوپر آپ کا خرچہ آیا تھا تو یہ وہ چیز ہے جس کو آپ کو ضرور لگانا چاہیے تو پہلی بات تو میں نے کر دی کہ موسمی سبزیوں والی کیونکہ اب یہ دیکھیں اب یہ لیٹس کی وہ ورائٹی ہے جو زیادہ ہیٹ کو اچھے سے برداشت نہیں کر پاتی ابھی ٹنرل کے اندر ہم کھڑے میں مجھے پسینہ آ رہا ہے تو اس کے پتھر بھی مرجانہ شروع ہو گئے ہیں یہ دوسری باریٹی جونسی ہے یہ بلکل فریش کھڑی ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو موسمی سبزیاں لگائیں یا پھر ان کی ضرورت کے مطابق ان کو جو ٹمپریچر چاہیے جیسی ہیومیٹی چاہیے وہ اس کو پروائیڈ کریں دوسری بار اس کے اندر آ جاتا ہے پرابلم چوکنگ کا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے پودا ایک نکال کے دکھایا تھا تو جب یہ روڈ زون بڑا ہوتا ہے ایک یہ چوکنگ کا مسئلہ بن جاتا ہے دوسرا اس کے اندر جو کوکوپیٹ ناریل کا برادہ ہم لوگوں نے استعمال کیا ہے وہ پانی کے ساتھ بہ بہ کے تو وہ آپ کی جو پانی کی نالیاں ان کے اندر بند کر دیتا ان کو چوک کر دیتا ہے تو آپ کو اس چیز کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ آپ کا پانی صحیح طریقے سے روٹیٹ کر رہا ہو ٹھیک ہے کوئی بھی ایسی نالی نہ ہو جس کے اندر پانی کھڑا ہو کیونکہ جب پانی کھڑا ہو جائے گا تو اس کے اندر فنگس لگے گی فنگس لگنے کی وجہ سے بیماریاں آئیں گی بیماریاں آئیں گی پودا مر جائے گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا ہائیڈروپونک سسٹم کے اندر ایک بھی مسٹیک آپ کی پورے کے پورے سسٹم کو بباد کر سکتی ہے زمین کسی حد تک بیماریاں کو برداشت کر لیتی ہے پودے کو اچھی خوراک دیتی رہتی ہے پانی یہاں ساتھ بلکل بھی نہیں کرتا جو آپ اس کو دیں گے ریٹرن میں وہی آپ کو واپس کر دے گا تو آپ کو موسمی سبزیاں لگانی ہیں اس کے اندر فنگس کو پرموٹ نہیں ہونے دینا باقی جہاں تک اس کی خوراک کے بارے میں بات آگئی کہ ہمیں کونسی خوراک اس کو دینی چاہیے تو اس کو کیونکہ اللہ تعالی نے پانی کو گرو کرنے کے لیے نہیں بنایا یہ گروئنگ میڈیا نہیں ہے بٹی گروئنگ میڈیا ہے پانی میڈیا نہیں ہے تو وہ صرف آپ سمجھ لیں کہ پودے کی ضرورت ہے تو اگر آپ نے اس کے اندر کھادیں استعمال کرنی ہے تو اس میں تیرہ کے تیرہ نیوٹنس جتنے بھی ہیں وہ سارے آپ کو استعمال کرنے ہوتے ہیں اس کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے اس کی تین سٹیجز ہیں اے بی اور سی تو عام بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے چیزوں کی availability بہت مشکل ہو جاتی ہے میں اب تیرہ چیزوں کے نام گن کے آپ کو دے دوں تو تب بھی آپ ایک اچھی خاد نہیں بنا پائیں گے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کانٹیک کریں وہ خاد آرڈر کریں ہم وہ آپ تک انشاءاللہ ڈلیور کر دیں گے اس سسٹم کی ایک بات تو یہ ہے کہ یہ سٹرکچر جیسے لوہے کا ہے اس کو بنا اب تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں مجھے ڈیٹیل بتانے کی ضرورت بھی ہے یہ چار انچ موٹا پائپ ہے سوراخ سے سوراخ فاصلہ تقریباً آپ ڈیٹ فٹ کا سمجھ لیں یہ پائپ لگے ہوئے ہیں ڈرین کے لیے اور انٹرنس کے لیے ٹھیک ہے یہ پمپ کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا وارٹر سٹوریج جونسی ہے وہ آپ چالیس دن تک پانی کو ہولڈ کر سکتے ہیں چالیس دن کے بعد آپ کو پانی کو چینج کرنا چاہیے باقی یہ فریم آپ کا کافی مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اوپر کافی زیادہ وزن آنا ہوتا ہے یہ آپ کسی بھی پائپ بنا سکتے ہیں خوبصورت بنانا چاہتے ہیں مہنگا پائپ استعمال کر لیں گزارہ کرنا چاہتے ہیں تو سستا پائپ استعمال کر لیں اس کے اوپر پینٹ بغیرہ کروا لیں تو یہ اس کی چھوٹی موٹی چیزیں تھی آپ کو اس کے اندر یہ جو لیول ہے اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ڈاؤن ہے آپ لکڑی کا بنوا سکتے ہیں آپ پلاسٹک کا بنوا سکتے ہیں آپ لوہے کا بنوا سکتے ہیں کسی بھی چیز کا بنوا سکتے ہیں لیکن اگر آپ خود نہیں بنانا چاہتے ہیں ہم سے منگوانا چاہتے ہیں تو ہم بھی جواب ہی دیں گے اور ساتھ میں ایک بندہ آکے اس کی فٹنگ وغیرہ بھی آپ کو کر کے دے جائے گا اور اس وقت اگر ہمارے پاس کسی پودے کی پانیریاں اویلیبل ہوئیں اور لڑکا بھی آ رہا ہے آپ کے امام انسٹالیشن کے لیے تو وہ لڑکا ساتھ میں پانیریاں وغیرہ بھی لیتا آئے گا اور آپ کو سارا انسٹال کر کے وہ دے کر جائے گا باقی اس کی جتنی بھی کھا دیں ہیں اے بی اور سی اے جونسی ہوتی ہے وہ سمجھنے کے جب آپ کا پودا انیشیل سٹیج پہ ہے گروت اس کی ابھی سٹارٹ ہو رہی ہے اس وقت اس کو چاہیے اس کے بعد فروٹنگ فلاورنگ اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے لیے سیٹر کرنے کے لیے فروٹ سیٹنگ کے لیے اور یہ ساری چیزیں جونسی ہیں اس وقت کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو ٹنل کے اندر آتے ہوئے یہاں پہ مرچیں بھی لگی ہوئی ہیں کھیرہ بھی لگا ہوا ہے سباز مرچ شملا مرچ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں لیکن نظر جونسی ٹکتی ہے وہ اس ہائیڈروپونک سسٹم کے اوپر آکے ٹکتی ہے اس کے اندر ایک چیز رہ گئی کہ سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی چیزیں تیار کی جاتی ہیں وہ تین سٹیجز کے اندر تیار کی جاتی ہیں ٹریز کے اندر بیج لگا کے پیٹ موس میں اس کا پودا تیار کر لیا جاتا ہے جب وہ پودا تقریباً پانچ شینچ کا ہو جاتا ہے جتنا یہ ہے تو ہم ناریل کا برادہ کوکو پیٹ جس کو کہا جاتا ہے یا تو آپ اس کو پرچیز کر لیں نہیں تو یہ ناریل کی ریڈیاں لگا کے جو بندے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کچھا ناریل سیل کر رہے ہوتے ہیں ان سے وہ ناریل لے لیں اور اس کو جو ہے نا ایسے کرش کر لیں ہلکا سا ٹھیک ہے اب اس کے اندر ناریل کے برادے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی جو آپ کو بلیک بلیک نظر آ رہا ہے ناریل کا برادہ ہی ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پانی کے اندر گھل چکا ہے جس کی وجہ سے کالا نظر آ رہا ہے تو ایسے ناریل کے برادے میں آپ کا پودہ کھڑا ہو جائے گا اس ناریل کے برادے نے اس کو کوئی خوراک نہیں دینی جتنی بھی خوراک ہے وہ ساری کی ساری آپ کے پانی کے اندر موجود ہے روزانہ مکس ہوتی ہے اس نے صرف اس کو سپورٹ دینی ہے کھڑا کرنا ہے گروہ کرنے کے اندر جڑوں کو پھیلانے کے اندر جڑوں کو ایک ماحول پروائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں لگا دیا جاتا ہے اس کے بعد اس پودے کو یہاں پہ شفٹ کر دیا جاتا ہے اسی بھی چیز کی گرافٹنگ کریں اٹھائیں اپنے ہائیڈرپونک سسٹم کے اندر اس کو لگا دیں انشاءاللہ وہ زمین سے زیادہ اچھا گروہ کرے گا کوئی بھی پودہ آپ کا مرتا ہے پودے کو نکالیں ریپلیس کریں کوئی پرابلم نہیں ہے تو بیکپ کے لیے نیچے کریٹ کے اندر آپ لوگ رکھ سکتے ہیں نیچے بجری بچھائیں کریٹ رکھیں اس کے اوپر بیکپ کے لیے کچھ پودے آپ کے آل ریڈی تیار ہو کوئی پودہ مرتا ہے اس پودے کو نکالیں دوسرے پودے کو وہاں لگائیں انشاءاللہ وہ بہت اچھا سے گروہ کرے گا امید آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو کچھ ہلپ فل انفرمیشن ملی ہوں گی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل آئی آر فارم کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مزر علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ